بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میں سب سے پہلے سکھ برادری کو گروہ نانک دیو جی کا پانچ سو پچاس سال کی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں آج میں خاص طور پہ آپ کو مبارک دینے کے بعد جو ہماری حکومت جس میں ایف ڈبلی او سب سے آگے تھی باقی ساری منسٹریز جنہوں نے دس مہینے کے اندر یہ سارا کمپلیکس بنایا سڑک بنائی پل بنایا میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے اس کا مطلب ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں دس مہینے میں اتنا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں پھر سے جس طرح کی آپ نے محنت کی دن رات آپ نے لگایا اور یہ کمپلیکس اتنا خوبصورت کمپلیکس یہ آپ نے تیار کیا صرف مبارک ہی نہیں خراج تحسین ہی دل سے آپ کے لئے دعائیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اتنی خوشیاں دی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کمیونٹی جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہ یہاں آتے نفجود صدو نے جو دل سے آج شعر و شاعری کی دل سے کی دل میں اللہ بستا ہے آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین سارے انسانوں کا خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے رحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف دو پیغام لے کے آئے ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے سروائیول آف ڈا فٹسٹ انسانیت نہیں ہوتی جو طاقتوار وہ بچ جاتا ہے جو کمزور وہ مر جاتا ہے اور انصاف ہوتا ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس طاقتوار جو مرضی کر لے کمزور کے حقوق نہیں ہوتے جانوروں میں تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے انساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی انصاف اور انسانیت انسانیت گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں انسانوں کو تقسیم کرنے کیلئے بات کرتے ہیں نفرتیں پھیلانوں کی بات نہیں کرتے اس لیے لوگ وہ سارے جو اللہ کے قریب تھے سب ان سب سے انسان پیار کرتے یہاں ہندوستان میں برے صغیر میں پاکستان میں آپ چلے جائیں وہ لوگ جو انسانیت کے لیے آئے تھے بڑے بڑے صوفی بابا فرید بابا فرید گن شکر نظام الدین اولیاء حضرت مہین الدین چشتی آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو دوائیں دیتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے ہیں اور وہی چیز آپ سب میں میں دیکھتا ہوں جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گروہ نانک دیب جی کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکے آپ یقین کریں مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتار پور کی کیا اہمیت دنیا کی سکھ کمیونٹی میں تھی مجھے تو سال پہلے پتا چلا ہے اور ہم میں اپنے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو چار پانچ کلومیٹر سے دیکھ سکے لیکن نہ جا سکے کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جا نہ سکے یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے اور مجھے اس لیے خوشی ہے آپ کی خوشی دیکھ کے جس طرح میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ آپ کو موقع ملا یہاں آنے کا اور میں پھر سے اس لیے اپنی گورنمنٹ کا جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو کامیاب کرنے کے لیے اب دو اور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرتیں نہیں پھلاتا نفرتیں پھلا کے ووٹ نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا نیلسن منڈیلا جب تک ساؤتھ ایفریقہ رہے گا ہمیشہ وہ نیلسن منڈیلا کو دعائیں دیں گے کیونکہ اس نے انسانوں کو کٹھا کیا اپارٹھائیڈ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا گورے ایک طرف ہبشی ایک طرف ایشین ایک طرف تقسیم تھے انسان کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤتھ ایفریقہ میں کبھی بھی امن ہوگا کبھی بھی انصاف بلے گا کوئی نہیں سمجھتا تھا اور سب سمجھتے تھے کہ ایک دن خون ہوگا لیکن ایک لیڈر ستائیس سال جیل میں گزارتا ہے معاف کر دیتا ہے ظالموں کو اور ساؤتھ ایفریقہ کو خون سے بچا لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے کہتا ہوں رحمت العالمین تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا نفرتیں نہیں پھلائی انسانیت کی بات کی اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا تو میں جب نفجود صدو آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائیم منسٹر بنا میں نے نرندر موڈگ سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ سغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائیں بارڈر کھل جائیں ٹریڈ ہو ہمیں بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ خوشحالی آ سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا اور وہ ہم ایک ہمسائیوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے آج مجھے منمون سنگھ ملے منمون سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیر پہ گیا ہوا تھے کانفرنس پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ منمون سنگھ دا پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا برے صغیر اٹھ سکتا ہے صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دے کشمیر کا تو سارا برے صغیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے نرندر موڈی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل اشیو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا اشیو ہے اسی لاکھ لوگوں کو اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے یہ انسانیت کا اشیو ہے یہ زمین کا اشیو نہیں ہے اس وقت یہ انسانیت کا اشیو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے کبھی اس طرح آمن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائیوریس سے موڈی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں انصاف سے آمن ہوتا ہے ناانصافی سے انتشار پھیلتا ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو آزاد کر دیں ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں ہمارے جس طرح نفجو صدو نے کہا کہ بارڈر کھل جائے تجارت شروع ہو جائے سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے صغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں میں آپ کا آپ کے ساتھ آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا یہ جو پہلی دفعہ ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں آکے ان کے لئے ان کا مدینہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں اس لئے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلہ کا حل ہو جاتا اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں جو نفرتیں ستر سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے صغیر میرا ہے میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی انہوں نے کتنی جنگیں لڑیں کتنے کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مرے لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو تجارت کرتے ہیں بورڈر کھلے ہیں خوشحالی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے انشاءاللہ یہ برے صغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی اس طرح یہ ہمارا سارا سارا ہمارا خطہ اٹھے گا اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دور نہیں ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ